اور اپنے اپنے بسات کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہونا جس میں آپ اپنی مری ہوئی ماں باپ نانا نانی دادادی استاذ محسن ان کے لئے فاتحہ پڑھے صورت اخلاص تین بار پڑھے آخیر میں درودی برائیمی پڑھے اور کچھ کھانا پکوالے ہیں فقرامہ ساکین کو مہینے دو مہینے میں ایک دفعہ اللہ نے توفیق دی دیکھ پکوائے اور طلبہ کو نکلو کو کھلائے اللہ تعالی نے توفیق دیئے ان کے ثواب کے لئے کپڑے خریدے سے لوائے بٹوائے اللہ نے توفیق دیئے اور غریب مسکینوں کے گھر آباد کریں ان کے علاج معالی اور تعلیم کی فکریں کریں مدرسے اور مسجدیں بنائیں جس شان سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ اپنے مرہومین اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں میں نے اپنے والد کو آج خواب میں دیکھا اور پھر میں نے قرآن شریف پڑھوایا اور طالب علموں کو پیسے بھی تقسیم کی کیونکہ مجھ پر یہ واضح ہے کہ طالب علموں سے پڑھو توہین ہے بیعتبی ہے اور میں نے بلفیل ایک خاندان کو دیکھا کہ ان کے بڑے ہمارے طلبہ کو بلا لیتے تھے آتے وقت چھپکے سے ہمیں ایک بندل لے لیتے تھے ان کو ہزار ہزار دے دو اب اپنے بیٹوں سے انتیس ملو کا مالک اپنے بیٹے سے کہتے طلبہ کے ہاتھ دلاو پوتوں سے کہتے طولیق پگڑو مجھے کہتے ان سے کام کرنے دو تاکہ یہ عالموں کی قدر جانے درا وہ بزرگ فوت ہو گئے ان کے بیٹے اسی طرح کرتے تھے لیکن وہ جو پیسے دیتے تھے وہ ان کو معلوم نہیں ہوا اور ہم شرم کے مارے بولتے نہیں تھے کہ وہ یہ عام لوگ طور پر لوگ اچھا نہیں سمجھتے پیسے مانگنا یا لینا وہ سارے کے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا سارے مل ختم ہو گئے اور پائی پونے کا محتاج ہو گئے